دوستو کیا وجہ ہے کہ اسلام نے کسرتِ ازواج پولیگیمی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کو فروغ دیا کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی طرح بارہ شادیاں نہیں کر سکتے اور کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چار شادیوں کی اجازت دی گئے کیا یہ جنسی آزادی نہیں کیا وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی کیا ایک ہی بیوی ان کے لئے کافی نہیں تھی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو سالہ لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی جبکہ ان کے عمر اس وقت صرف نو سال تھی کیا یہ چائلے بھی اس نہیں ہیں دوستو یہ تمام سوالات ایک بار کسی غیر مسلم نے مجھ سے پوچھ کر اسلام اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخنہ کلمات کہے تھے جبکہ میرے پاس اس کے ان سوالات کب کوئی جواب نہیں تھا میں ان کا جواب سوچتا رہا اور بدگمان ہوتا رہا لیکن الحمدللہ آج میں ان سوالات کا جواب آپ سب کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی غیر مسلموں کے سامنے خفت کا سامنہ نہ کرنا پڑے دوستو یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ غیر مسلموں کی جانب سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے کہ انہوں نے کسرت اجواج کو فروغ دیا اور اسلام نے اس کی بنیاد رکھی دوستو غیر مسلموں کی طرف سے اس کی وجہ جنسی اور جسمانی خواہشات اور شہوات بتائی جاتی ہیں لیکن اس بات سے پہلے ہم انہی غیر مسلموں کی طرف آنے والے جو انبیاء اکرام آئے تھے ان کی بات کرتے ہیں دوستو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جو نازل ہونے والی کتب آسمانی تورات اور انجیل جبکہ قرآن مجید سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سابق انبیاء بھی ایک بڑی تعداد میں بیویں اور لونیہ رکھتے تھے اس معاملے میں تورات انجیل اور قرآن مجید سے جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے ان کے نام حضرت ابراہیم حضرت یاکوب حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ السلام ہیں دوستو انجیل مقدسہ بیان کرتی ہیں کہ سابق انبیاء کے لئے کسرت ازواج اللہ کی طرف سے ان پر ایک خاص نعمت سے اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ بادشاہ سلمان علیہ السلام کے پاس سات سو بیویاں جبکہ تین سو لونڈیاں تھی قدیم دور میں یہ ایک رواج تھا کہ جب دو بادشاہوں میں کوئی سلح نامی مہر بند کیا جاتا تو کم تر بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی بردر بادشاہ کے ساتھ کر دیتا یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت سلمان علیہ السلام کوئی نیا سلح نامہ مہر بند کرتے تو ان کی بیویوں میں ایک بیوی کا اضافہ ہو جاتا ان بیویوں کو اس شادی کو دونوں بادشاہوں کے درمیان ایک پکی مہر یا ٹوکن آفرے میں سے تصور کیا جاتا تھا دوستو انجیلی بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا حکم دیا ان پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق یاکوب علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر شامل تھے اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ قدیم اسرائیل کی تاریخ میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ایک تسلیم شدہ قانون تھا اور اس پر عمل کرنے والوں کو جنتوں میں بلند مقام کی بشارت دی جاتی تھی دوستو ان تمام حوالاجات سے صاف پتہ ہمیں چلتا ہے کہ سابق انبیاء بھی کسرت ازواج یعنی پولیگیمی سے فائدہ اٹھا چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر انبیاء کو بھی اپنے پرکاروں کی نسبت زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی اور یہ محض جسمانی وجوہات کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی وجوہات کی وجہ سے تھا یہ تمام انبیاء وہ ہیں جنہیں آج بھی یہود انحسارہ دل سے مانتے ہیں دوستو مسلمان اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بارہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتے یہ سوال اٹھتا ہے دوستو اب اس بات پر حیران ہونا اسی طرح ہے بے بنیاد ہے جس طرح اس بات پر حیران ہونا کہ یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کی سنت کے مطابق سات سو شادیاں کیوں نہیں کر سکتے دوستو اسلام نے قصد ازواج پولی گیمی کی ابتداد نہیں کی بلکہ اسے مزید قابل عمل بنا دیا اسلام سے قبل تک عربوں میں لا تعداد بیویاں اور لا تعداد لونڈیاں رکھنے کا رواج عام تھا اسلام نے اس لا تعداد کو صرف چار کی تعداد تک محدود کر دیا جبکہ لونڈیوں کو آزاد کرنے پر موٹیویٹ کیا گیا تھا دوستو جس جس آدمی کے پاس چار سے زیادہ بیویاں تھی ان کو حکم دیا گیا کہ کوئی سی چار بیویاں رکھ لیں اور باقیوں کو طلاق دے دیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی ازواج عام مسلمانوں پر حلال نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنین کی ماں کا درجہ دیا گیا تھا اگر انہیں بھی طلاق دے دی جاتی تو ساری عمر وہ بنا شادی کے گزار دیتی ہیں جو کہ سراسر ظلم ہے دوستو اسلام کا بنیادی اصول یک زوجی ہے نہ کہ کسرت ازواج اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بین صافی کننے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چاہ چار سے نکاح کر لو یہ صورت نیسا آیت نمبر تین میں ہے دوستو کسرت ازواج پولی گیمی اسلام میں حکم نہیں ہے بلکہ اسلام کی طرف سے یہ ایک رخصت ہے ایک ایسی رخصت جس پر اپنے حالات کے مطابق خاص شرائط کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے دوستو اسلام ازواج کی رخصت ماز اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں دیتا بلکہ اسلام اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس سہولت کے ذریعے یتین طلاقی آفتہ اور بیوہ عورتوں کی کفالت اور درجوئی کی ذمہ داری اٹھائی جائے دوستو اس طرح پولی گیمی عورتوں کے خلاف نہیں بلکہ عورت کے حق ہی میں اللہ کا ایک قانون ہے جس پر اسی صورت عمل کرنا چاہئے جب کوئی برابر انصاف کر سکے دوستو قرآن وہی واحد کتاب ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک ہی شادی کرو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو دوستو قسرت ازواج اسلام کی ایک رخصت ہے نہ کہ حکم ہے دوستو قسرت ازواج کی رخصت بہت سی وجوہات کی بنا پر ہے لیکن ہم یہاں اسی وجوہات پر بات کرتے ہیں جس کو جواز بنا کر مغربی معاشرہ اسلام کا مزاق بناتا ہے دوستو مغربی معاشرے کو دیکھا جائے تو وہاں بے پناہ جنسی ازادی ہے وہاں عورت کو صرف اور صرف جنسی خواہشات پوری کرنے کی مشین سمجھا جاتا ہے مغرب معاشرے میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک شادی شدہ مرد بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہے ان تمام تعلقات میں عورت کو ہمیشہ پامالی اور زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ایک سروے کے مطابق اگر متحدہ امریکہ کا ہر مرد صرف ایک ایک شادی پر اتفاق کرے تو تقریباً پچیس لاکھ سے زائد خواتین ایسی بچتی ہیں جن کے لئے شوہر مؤسر نہیں رہتا جبکہ دس فیصد آبادی ہم جنس پرستوں کی اس کے علاوہ ہیں دوستو اس وراتحال میں غیر شادی شدہ عورت کے پاس صرف دو راستے رہ جاتے ہیں پلا راستہ یہ ہے کہ وہ کسی شادی شدہ مرد سے ہی شادی کر لے جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ خود کو پبلک پراپٹی سمجھ کر جنسی درندوں کے حوالے کر دے دوستو اسلام اس معاملے سے آنکھیں چھرانے کے بجائے اس کا بہترین حل نکالتا ہے اور ان دونوں راستوں میں سے پہلے راستے کا انتخاب کرتا ہے اسلام عورت کی عزت اور حقوق کے تحفظ کے لئے اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ عورت کسی شادی شدہ مرد کی ہی بیوی بن کر باعزت مقام پائے دوستو اسے وہ تمام حقوق بھی ملیں جو ایک بیوی کے حقوق ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس ایک داستہ کے نہ تو کوئی حقوق ہوتے ہیں اور نہیں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے لیکن آج وہی معاشرہ جو کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے زنہ اور ہمجنس پرستی کو تو جائز سمجھتا ہے لیکن ایک حلال راستے پر انگلیاں اٹھاتا ہے بہت سی وجوہ میں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے حقوق اور اس کی عزت محفوظ رہ سکے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ان کے لئے ایک ہی عورت کافی نہیں کیا یہ معازلہ جنسی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ شادیاں کر لیں دوستو اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نبی کا کوئی بھی کام مسلحت سے خالی نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو ہمیشہ کم سے کم رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے شہانہ زندگی پسر کی ہو بلکہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی محنت اور قربانیوں سے بھرپوری زندگی پسر کی تھی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنسی خواہشات کا دعویٰ سراسر بے بنیادی دعویٰ ہیں آپ ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے دین کی تبلیغ جنگوں میں شرکت اور دیگر کاموں کے لیے اکثر ہی اپنے گھر اور بیویوں سے دور رہا کرتے تھے ایسے حالات میں جنسی خواہشات کا دعویٰ سراسر مزے کا خیز ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر دشمنوں کے وار کا بھی خدشہ رہتا تھا دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر شادیاں اپنی عمر کے اس حصے میں کی جب جنسی شہوات کوئی غالب انصر نہیں رہتا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی پچیس سال کے عمر میں کی پچیس سال کے عمر مبارک سے لے کر پچاس سال کے عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون کے ساتھ مخلص رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں نہ صرف پندرہ سال بڑی تھی بلکہ اپنے سابق شہر سے دو بچے بھی رکھتی تھیں اگر محض جسمانی خواہشات نکاح کا محصد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کماری اور جوان لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت دے چکی تھی دوستو پچیس سال تک آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ پچاس سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب ہر کسی نے آپ کو جھٹلایا تھا پچاس سال سے لے کر باون سال کی عمر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال حضرت خدیجہ کو یاد کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اس کے بعد 53 سال کی عمر مبارک سے لے کر 60 سال کی عمر مبارک تک آپ نے باقی سب نکاح کی یہاں ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں جنسی خواہشات کس حد تک انسان پر غالب آ سکتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو مزید کسی نکاح سے منع فرمایا تھا اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے اور ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے صورت آزاب آید نمبر 52 دوستو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر بارہ شادیاں کیوں کی کر شادیوں کی وجہات کو ہم دو درجات میں دوستو تقسیم کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کرنے والی بیوی کی اور اولاد کی ضرورت تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام شادیوں کا مقصد اس پیغام کو پوری دنیا اور آئندہ نسلوں تک پہنچانا تھا جس کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر پیجا تھا اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا یہاں کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام نکاح کیے تھے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا چاہتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد بیغمبر ہیں جن کی زندگی کا کوئی بھی پہلو راز میں نہیں رہا آپ کی خلوت جلوت معاملات معمولات یہاں تک کے اپنی ازواج کے ساتھ معاملات امت کے سامنے رکھ دیئے گئے تھے آپ کے صحابہ اور آپ کی ازواج متحرات نے آپ کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو یاد رکھا اور اسے امت تک پہنچایا تھا تاکہ تاکہ امت اس کو عملی نمونہ مانتے ہوئے اس پر عمل کرے دوستو اس امت کی عورتوں کے لیے یہ انتہائی فخر کی بات ہے کہ دین اسلام عورتوں کے کندوں سے ہوتا ہوا آنے والی نصروں کو پہنچا احادیث کی آٹھ مستند کتابوں میں تین ہزار سے زائد احادیث اور روایات ایسی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہی سے منقول ہیں دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتشر امت کی آپسی تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے تھے قدیم قبائل میں یہ ایک روایت تھی کہ جب قبائل کے درمیان کوئی صلح نامہ ہوتا تو اسے مضبوط بنانے کے لیے دونوں قبائل ایک دوستے کے ہاں شادیاں کر دیتے یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار انتہائی قریبی اصحاب کو خلیفہ کا درجہ ملا اور انہوں نے اسلام کو انتہائی مشکل حالات میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں پھیلا دیا ان میں سے دو خلفہ کی بیٹیاں آپ کے نکاہ میں تھیں حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ اور حضرت عمر کی بیٹی حفظہ جبکہ باقی دو خلفہ کے ہاں آپ کی تین بیٹیوں کا نکاہ ہوا حضرت عثمان سے رقیہ اور زینب کا نکاہ تھا جبکہ حضرت علی سے فاطمہ کا نکاہ ہوا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاہوں سے مسلمانوں کو عملی سبق دیا کہ نکاہ کے لیے صرف کماری جوان عورتوں کی طرف رہی نہ جائیں بلکہ ان سے زیادہ غریب اور نادار بیواؤں یتیم طلاق آفتہ اور بڑی عمر کی عورتوں کو ترجیح دیں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عورت کو اس کے خاندان کے مرد تحفظ دیں اور اس کے سخت حالات میں ہر طرح سے اس کی کفالت کا فرج نبائیں دوستو ان تمام نکاؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عملی نمونہ بن کر دکھایا آپ نے کماری اور جوان عورتوں سے نکاہ کی بجائے زیادہ عمر کی بیوہ اور طلاق آفتہ اورٹوں سے نکاہ کر کے عظیم مثال قائم کی تھی صرف ایک ہی کماری اور کم عمر لڑکی حضرت عائشہ سے نکاہ کیا آپ نے تمام ازواج کی درمیان انصاف کر کے مسلمانوں کو انصاف کی عملی مثال دی آپ نے برادری سے ہٹ کر غیر مذہب کے خبائل میں نکاہ کیے جس کا اثر یہ ہوا کہ صرف ایک نکاہ کی وجہ سے پورے کا پورا جو قبیلہ مسلمان ہوتا رہا جان کے دشمن قبائل دوست بن کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا سبب بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دکھایا کہ کس طرح تمام بیویوں میں برابر حقوق اور محبت بانٹی جاتی ہے دوستو حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے عمر نکاہ کے وقت سات برس تھی جبکہ ان کی عمر نو سال ہوئی تو ہجرت کے دوسرے سال کے دوران ان کی باقاعدہ رخصدی کر دی گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک ترپن سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی ہیں اس معاملے کو سمجھنے میں سب سے بہت غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساتویں صدی کے دور کو اپنی اکیسویں صدی کی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ ساتویں صدی کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نکاہ بلکل بھی انو کا نکاہ نہیں تھا نہیں اس دور میں کسی نے اس نکاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا بلکہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کا نکاہ بھی گیارہ سال کی عمر میں زبیر بن عوام سے ہوا تھا دوستو یہ ایک تسنیم شدہ حقیقت ہے کہ آج بھی گرم سیرائی علاقوں میں عورتوں کے عیام خاص تھنڈے علاقے کے عورتوں کی نسبت زیادہ جلدی اور کم عمری میں ہی شروع ہو جاتے ہیں آج بھی گرم سیرائی علاقوں کی عورتیں کم عمری میں ہی بالک ہو جاتی ہیں اور نسبتاً کم عمری میں ہی بوڑی ہو جاتی ہیں قدیم عرب میں آٹھ سے نو سال تک کی عمر لڑکیوں کے بالک ہونے کے ایک عام سی عمر تھی عرب روایت کے مطابق تمام مذہب کے لوگ خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں زمین ہوں یا مشرق ہوں سب کے سب اپنی لڑکیوں کے بالک ہوتے ہی ان کی شادیاں کر دیتے تھے اس دور میں یہ ایک عام سی بات تھی کہ کم عمر لڑکیوں کو زیادہ عمر کے آدمیوں سے بیاد دیا جاتا تھا اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت عائشہ ایک کافر کی منگیدر تھی جبیر بن مذہب ابن عدی تھا اور اس نے مذہب کے فرق کی وجہ سے یہ منگنی ختم کر دی تھی جس کے بعد حضرت ابو وقت صدیق نے حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا دوستو اب آتے ہیں اس حکمت کی طرف جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر لڑکی حضرت عائشہ سے نکاح کیا دوستو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے گرانے سے تعلق رہتی تھی جو کہ مختلف علوم کو پڑھنے اور زبانی یاد کرنے کے اعتباع سے ایک مشہور گرانہ تھا آپ کے والد حضرت ابو بکر کو عرب قبائل کے شجرہ نصب اور اشاعر زبانی یاد ہوا کرتے تھے ایسی ہی قابلیت حضرت عائشہ میں بھی تھیں یہی وہ قابلیت اور یہی وہ زہانت تھی جس کی بنا پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سات سالہ ازواجی زندگی کے دوران اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا سعیات کر لیا تھا اور یہی وہ کم عمری تھی جس کی وجہ سے ان سات سال کی تعلیمات کی بنیاد پر حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 ایئرز تک دین اسلام کی تبلیغ کی آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہی اسلامی تعلیمات پہنچائیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملی تھی دوستو آج حضرت عائشہ کو اسلام کی ایک عظیم مبلغہ منا جاتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی آپ ویسا ہی بلند مقام رکھتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کو بلند مقام حاصل دا آپ ہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر اس زمین پر مجھے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو عائشہ سے ہے آپ ہی کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم اور محبت بھرہ اسلام گھرانا بنایا تھا جو آج بھی ہر مسلمان میاں بیوی کے لئے مشعل رہا ہے